شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے خلیل و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت فرمائی ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ کبھی کسی چیز کو شریک نہ کرنا اگرچہ تمہارے ٹکڑے کر دیا جائے اور تمہیں آگ میں بھون دیا جائے اور خبردار کبھی جان پوجھ کر نماز نہ چھوڑنا کیونکہ جس نے قصد النماز چھوڑ دی تو اس کے بارے میں وہ ذمہ داری ختم ہوگی جو اللہ کی طرف سے اس کے وفادار اور صاحب ایمان بندوں کے لئے ہے اور خبردار شراب کبھی نہ پینا کیونکہ وہ ہر برائی کی کنجی ہے حجرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ تعالی اپنی رحمت کا سایہ ڈالتا ہے ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو اللہ تعالی کا ذکر کرے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو داہین پاؤں سے شروع کرے اور جب نکالے تو بائے سے شروع کرے ہونا یوں چاہیے کہ داہین پاؤں پہننے میں پہلا ہو اور نکالنے میں آخری سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برا نام جس پر روز قیامت اللہ تعالی کے ہاں شرمندگی ہوگی یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو سہن شاہ کہلوائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے کھلانے والے اور تحریر کرنے والے اور صدقہ نہ دینے والے پر لعنت کی نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوحہ گری سے منع فرماتے تھے حضرت علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کو جنت پسند ہے تو اپنے بھائی کے لئے وہی پسند کرو جو اپنے لئے پسند کرتے ہو حضرت علیہ وسلم نے فرمایا ازان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی لہذا دعا مانگا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گناہ میں سے جتنا چاہے اور جب چاہے اللہ تعالیٰ ماف کر دیتا ہے لیکن ماں باپ کی نافرمانی کے گناہ کا موافضہ دنیا ہی سے شروع ہو جاتا ہے اسے ماف نہیں کیا جاتا حضرت انصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ کے مشہور پہاڑ احد پر چڑے تو وہ خوشی کے مارے ہلنے لگا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیر اس پر مارا اور فرمایا ارے احد تھم جا تیرے اوپر ایک نبی ہے ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے رب نے مجھ پر یہ پیش کیا کہ میرے لئے مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جائے میں نے عارض کیا اے اللہ مجھے تو یہ پسند ہے کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں گا تو دوسرے دن بھوکا رہا تاکہ جب بھوکا رہا ہوں وہ تیری طرف رضو کروں اور تجھے یاد کروں اور جب پیٹ بھروں تو تیرا شکر ادا کروں تیری تعریف کروں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اگر کسی مسلمان بندے کو خسن اتفاق سے خاص اس گھڑی میں خیر اور بھلائی کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرما دیتا ہے سیدنا انصر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھڑے آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے دونوں بیٹوں کے درمیان پیدل چلا جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس کا کیا حال ہے لوگوں نے عرض کیا کہ اس نے پیادہ پا چلنے کی نظر کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی جان کو تکلیف دینے سے بے نیاز ہے اور اس بھوڑے کو حکم دیا کہ سوار ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صاحب ایمان اچھے اخلاق سے ان لوگوں کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو رات بھر نفل پڑتے ہیں اور دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کوئی نماز پڑتا ہے تو شیطان اس کی نماز میں شبہ ڈالتا ہے اس کو یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکھاتیں پڑھی جب تم میں کسی کو ایسا اتفاق ہو تو بیٹھے بیٹھے دو سجدے کریں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑو سی بھوکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا برا کہنا گناہ ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مسلمانوں کی کون سی خلق خصلت بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلانا اور ہر شاسہ و ناشاسہ کو سلام کرنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پاکی ذاتر کھانا جو آدمی کھاتا ہے وہ اس کے ہاتھوں کی کمائی ہیں اور آدمی کی اولاد اس کی کمائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ننیان میں نام ہے سو سے ایک کم جو ان کو یاد کرے گا جنت میں داخل ہوگا خدا حافظ